اسلام علیکم ویورز میں قرار رحمان امیر کرتی ہوں کہ آپ سب بھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو ویورز آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہیئر سپریٹ پر ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمڈی شیئر کروں گی جس کو یوت کرنے کے بعد جو ہیں بعد ہمارے جو ہیئر ہیں وہ سپریٹ ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی جو گریس ختم ہو چکی ہے وہ وابس آ جائے گی ٹھیک ہے جی جن کے وال ہیں تھوڑے سے علیہ ویڈیو میہ ہے تھوڑے بونسی ہیں فریسی ہیں ٹھیک ہے اس سارے مسئلے سولک ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ہیئر پیک ہے یا آپ نے دو دفعہ یوز کرنا ہے اور اس کے امیزن ریزارٹ ہیں جو ہیئر ہیں وہ سپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اگر جن کے کرلی ہیئر ہیں یا بیرس ہیں تو ان کا یہ مسئلہ سولک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ کہیں جا رہے ہو تو آپ ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے تو آپ نے ہفتہ پہلے اس رمبی کو یوز کرنا ہے تو آپ کے بال جو ہیں گریس فون ہو جائے ٹھیک ہے جی تو کافی دنوں سے میں نے بالوں میں اوئل نہیں کیا تو میرے بال جو ہیں نا کافی بیرونک سے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی آج میرے بالوں کو اس ہیئر پیک کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ رمبی شیئر کرتی ہوں اور بالوں پر بھی ان کو پلائے کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کیسی اس کا ریزرٹ ہے ٹھیک ہے جی تو جدی سے بیڈیو کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے کوکونٹ کے دو پیس لیے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہیں میرے بال صاحب خوشت بھی لے سکتے ہیں تازہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ نیکسٹ میں نے دو بنانا لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے ایلویرا کے ایک پتہ لیا ہے ٹھیک ہے اس کا میں پھلپ نکال لوں گی تو میں نے فریش ایلویرا لی ہے آپ نے فریش ہی لینی ہے جو بزار والی ہے وہ نہیں لینی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی میں نے خالص شہد لیا ہے سب سے پہلے تو میں نے کوکونٹ کو کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے آپ میں اس کو جد کے اندر کا لوں بچی اس کا ہم نے نکال لینا ہے کوکونٹ ملک نکال لینا ہے ٹھیک ہے jی تو پیرے اس کوdf میں نے کات اس کے اندر ڈال دیا ہے اور میری اتنا اس کے اندر واٹر اٹھے کرنے لگی ٹھیک ہے جی آدھے سے ذرا تھوڑا سا کام ہے کہ اندر وٹر ایٹ کرنے لگی ہوں اس کو اپنے گرینٹ کر لینا ہے اور اس کا جو ہے دودھ کوکنٹ کا ہونکار ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں گرینٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے چھانے کے مطلب سے چھان لیتی ہوں دیکھیں جی کوکنٹ ملک نکل آیا ہے اب ہم نے اس کو ان سب چیزوں کو گرینٹر میں ڈال کر گرینٹ کر لینا ہے سب سے پہلے ہم نے گرینٹر میں کوکنٹ ملک ایٹ کرنے ہے پھر اس کے بعد ہم نے دو ہم نے بنانا ایٹ کرنے ہے اور دو چمچ میں نے شہر کے ایٹ کرنے ہے یہ اور تین چمچ میں نے Oli wooil کے آٹرنے اکرنے سے مکس کرنے کے بعد میں ان کو گرینٹ کرنے ہوں گی دیکھیں میں سب کو مکس کرتی ہوں اور واپس آتی ہوں یہ دیکھیں ہر پاک ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اپنے بالوں پر ہے اس سے اپلائی کرنا ہے تو پچھ اس طریقے کا ہے سب سے پہلے آپ نے وہ کمب لینا ہے جس میں زیادہ سپیس ہو کہ آپ نے کمب لینا ہے کہ آپ نے بالوں کو اچھے سے تنگی کر لینی ہے اور تنگی کرنے کے بعد بالوں کی آپ نے چھوٹی چھوٹی لیئر بنا لینی ہے اس طرقے سے اس طرقے سے آپ نے لیئر بنا لینی ہے اپلائے کریں گے ہیئر پیک پہ لیئے آپ کو دفاہدو کی سکتے کا ہے اپنا پتلا بھی نہیں ہے ساخت بھی نہیں ہے میڈیم سا ہے ہم نے اب اس کو نیچے کی طرف اس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنے کے لیئے کرنے کے لیئے کرنے کے لیئے کریں جب آپ لگا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ فیلنگ آئے گی کہ یہ واقعی یہ آپ کو زرٹ دے گا سکتا ہے آپ نے nahi کو ضرمائے کریں نیچے کی طرف کھینجتے جا رہا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ خود کسانی سے ہو رہا ہے یہ بھی پکڑا اور اس کے اندر اسی طریقے سے آپ نے ساری ہیر کو لگا لینا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 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 یہ پیک گیشنے میں نے بالوپو لگا لیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کسی شوپر کی مدد سے اپنے والوں کو کور کر لینا ہے اور ایک گینٹی کے بعد وہاں کو گوش کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزرٹ دکھاؤں گی ٹک ہے اب میں اس کو شوپر کی مدد سے اپنے والوں کو کور کر لوں گی کوئی بھی شوپر لینا ہے ٹک ہے تو واپس آتی ہوں گوش کرنے کے بعد کہ جن خواہ آئی ہوں میں بار میں کھڑے سے گیئے میں کو ڈرائی کر لیتی ہوں بار میں کھڑے سے گی کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے کھینا یہ نزاقت بلا سے میرا دل تم پہ قربان لے کے یہ نا یہ نزاقت بلا سے میرا دل تم پہ قربان لے کے کیا سوالوں گے تم میرے دل کو کیا سوالوں گے تم میرے دل کو جب یہ آچل سے بنتا نہیں ہے کیا سوالوں گے تم میرے دل کو جب یہ آچل سمیلتا نہیں ہے چاہے کیا کروں دل کو چاہے 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 میرے نالوں کسی کر زبان تو یہ دیکھیں میرے ہیار بلکل سیدھے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پہلے کیسے فریزی سے تھے آپ بلکل سیدھے ہو چکے ہیں یہ ہادی بھی آیا ہے میرے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے اس کی بھی بوازیں آ رہی ہیں آپ نے ہیئر پیک ہفتے میں دو دفعہ لگا رہا ہے تو آپ کو بہت 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 بیاری ہو جائیں گے آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو کے ساتھ آئی تو جلدی سے بجے لائک کریں سبسٹرائب کریں اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور اپنے فیملی میبرز کے ساتھ شیئے کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ پیس